اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی نبارک راہی ساتھیوں راہی انفرمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے ساتھیوں آج جو ہمارا یہ کلاس ہے یہ جونئر لیکچر ریاست تلنگانہ کے لئے یہ کلاس ہیں اور ایسے بھی یہ کلاس سب ہی اردو اگزامی نیشن کے لئے خاص ہو سکتا ہے کیونکہ سلیبہ سب کا سیم ہی رہتا ہے تلنگانہ سٹیٹ کا سیٹ اگزام ہو یا پھر جیل یا پھر ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا اگزام ہو یعنی میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آل اردو اگزامی نیشن چاہیں کسی بھی سٹیٹ سے آپ ہیں آپ کے لئے اگزام خاص ہونے والا ہے ساتھیو ڈیلی یہ اگزام ہوتا ہے اور فول ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ کرایا جاتا ہے آپ کے ڈاؤر سو کیلئر کیا جاتے ہیں اور جو ہے کہ سنڈے ٹو سنڈے آپ کے کسشن بھی لیا جائے گا اور آپ کے کسشن کا انیلیسیز بھی کرا جائے گا تو تیار رہی ہے کل سنڈے ہے کل آپ کا لائب کسشن لیا جائے گا اور اس کا لائب سولوشن کیا جائے گا یہ پی ایس پی ایس سی دو ہزار تیریس کا ہم تیاری کر رہے ہیں ساتھیو سبھی ساتھی جڑیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آج ہم جو پڑھیں گے ساتھیو وہ ہم کیا پڑھیں گے گلشنے عشق پڑھیں گے اور گلشنے عشق کا مصنف کون ہے وہ نسرتی صاحب ہیں یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا آدل شاہی دور کیا پڑھیں گے آج ہم آدل شاہی دور یعنی کہ ہم دکنیات پڑھنے والے ہیں اور دکنیات میں پہلے بہمنی دور پوچھا جاتا ہے وہ ہم نے کل پڑھ لیا ہے آج ہم آدل شاہی دور پڑھیں گے اور آپ کے نسرتی کو پوچھا ہے اس کو پڑھیں گے گلشنے عشق کو پوچھا ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے ساتھیو درخواست آپ سے یہ ہے آپ ان کو خوب شیئر کریں لائک کریں اپنے تمام ساتھیوں کو بتائیں اور اردو کی کسی بھی امتحانات کی تیاری کے لیے ڈیلی لائب نوبر جے کلاس ہوتی ہے آپ ہم سے جڑیں اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اپنے تمام ساتھیوں کو جڑیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارا پیڈ ممبر بن سکتے ہیں ہمارے مختصر سے صرف آنلی نائنٹی نائن کسی بھی اگزام بھی تیاری کے لیے نائنٹی نائن ڈیلپیس پہ کر کے آپ جو ہے کہ گروپ ممبر بن سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں جس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جب آپ جڑیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا نمبر آپ کے پاس ہے نائن زیرو فور فائیب نائن سیون ایٹ سیون فور سیون ٹھیک ہے یہاں تک تو کلیر ہے نا آواز بگرہ برابر آ رہی ہے یس نو کمنٹس کریں جلدی سے بتائیں آپ لوگ آواز بگرہ کلیر ہے سن پا رہے ہیں اور اپنے ڈسپلی پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا ہم یہ شیسن اور یہ کلاس سب سے پہلے ہم ساتھی دھیان دیں گے آج جو ہے آدل شاہی دور کو ہم پورا نچوڑ کر پڑھیں گے اس میں کچھ چیزیں خاص ہیں کچھ چیزیں خاص کیا ہیں ہم جو ہے آج آدل شاہی دور کا نچوڑ بھی نکالیں گے اور جو سٹار پوئنٹ ہے اس کی بھی ہم آج بات کرتے ہیں پہلے ہم نچوڑ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ان کے خاص خاص چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آدل شاہی دور آج پڑھیں گے اس کے نیچے آپ کو پندرہ پیج کا کتنے پیج کا پندرہ پیج کا آپ کو جو ہے کہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے آدل شاہی دور کا وہ آپ ضرور پڑھ لیجے گا ابھی جو اس کلاس میں ابھی آپ اس کلاس میں صرف اور صرف آپ کو سٹار پوئنٹ کرایا جائے گا یعنی جو آپ کے اگزام میں پوچھنے کے امکانات ہیں وہ کرایا جائے گا آپ کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کے پاس ٹائمنگ ہے میں آپ کو یہ نوٹس دے رہا ہوں یہ تقریباً باویس پڑھنے کی ہے اس باویس ورک ہے باویس پیج ہے اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجے گا آپ عادل شاہی کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کبھی بھی اس میں جواب دینے میں کمی نہیں کر پائیں گے آئی ہوپ میرے بات کو آپ سمجھ رہے ہیں چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں ہائی لائٹر کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے ساتھیو چلیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عادل شاہی دور ایک نظر میں نیچے آپ کے پاس باویس پنینی کے ٹوئنٹی ٹو پیج کا ایک پینا گراف ملے گا جس میں ٹوٹل کہتے ہیں کتب شاہی دور کو چھوڑ کر بہمی دور کو چھوڑ کر عادل شاہی کو ایک طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کو آپ لوگ پڑھئے گا چلیے پڑھتے ہیں عادل شاہی حکومت کی بنیاد اٹھارہ سو پچانوے ہجری میں پڑھی ہے کب پڑھی ہے اٹھارہ سو پچانوے اسیوی میں نہیں بلکہ ہجری میں پڑھی ہے یاد رکھئے گا بہمنی ریاست کے زوال کے بعد یوسف شاہ نے اپنی کتاب آزاد حکومت قائم کی اپنی ایک آزاد حکومت قائم کرنے والا قوم تھا بہمنی دور کے اندر میں تو یوسف شاہ تھے آئیے یہ حکومت کتنے سال تک دو سو سال تک قائم رہی کتنے سال تک یاد رکھئے گا یہ حکومت ساتھ کتنے سال تک قائم رہی دو سو سال تک یہ حکومت قائم رہی ہے اور نو بادشاہ یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کتنے سال حکومت نہیں آدل شاہی دور میں بتائیے گا جلدی سے کتنے سال تو دو سو سال کتنے سال دو سو سال ٹھیک ہے اس کے بعد یکے بعد دیگرے کتنے بادشاہ یہاں بادشاہت کری ہیں تو نو بادشاہ نے بادشاہت کری ہیں آپ کو یہاں معلوم ہونا چاہیے دو سو سال تک انہوں نے حکومت کری ہے اور نو بادشاہ یکے بعد دیگرے یکے بعد دوسرے حکومت کرتے رہے ہیں چلید آگے بڑھتے ہیں ابتدائی صدی میں یعنی شروعات میں دکنی زبان کی ترقی کے لیے کچھ خاص کام نہیں ہوا اور ایرانی اثارات شیعہ مذہب اور فارسی زبان دکنی زبان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنے تو دکنی زبان کے فلنے فلنے میں اسٹارٹنگ میں رکاوٹ کون بنا تھا تو بنا سا ساتھی اور شیعہ اور مذہب اور فارسی زبان لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے لیکن اس کے برعکس دور عادل شاہی کی شاہی سرپرستی دوسری صدی میں اردو عدب کی ترقی میں خاص اہمیت رکھتی ہے ٹھیک ہے چلیے ابراہیم ابراہیم آدل شاہ ثانی ان کے جانشین محمد آدل شاہ نے اس سلسلے میں دکنی زبان کی جانب خصوصی توجہ دی محمد آدل شاہ کے جانشین علی آدل شاہ ثانی نے دکنی کو اپنی زبان قرار دیا دکنی کو اپنی زبان کس نے قرار دیا ہے تو آپ کو یہ آدل شاہ علی آدل شاہ یاد رکھنا ہوگا ٹھیک ہے چنانچہ اس صدی میں شاہی سرپرستی کی وجہ سے عدب میں درباری رنگ پیدا ہوا چلیے اصناف سکن کی باقاعدہ تقسیم ہوئی قصید گزلیں کہی گئی شاعری کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہوا اس کے علاوہ صوفیاؤں نے بھی یہاں کی زبان پر گہرے اثرات چھوڑے یہاں جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ جان سب سے پہلے اردو کی ترقی کے لئے کوشش کس نے کری ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ہیں علی عادل شاہ کس نے علی عادل شاہ ثانی نے اور انہوں نے اس کے آنے سے کیا ہوا رنگ پیدا ہوا دربار کے اندر میں اور رنگ چڑھا کس طرح سے انہوں نے اصناف سکن کو باقاعدہ تقسیم کیا ہے انہوں نے گزلیں کو قصیدے کو اور شاعری کو ایک اعلیٰ معیار قائم کیا ہے جس کے بعد صفیہ آتے گئے اور زبان پر گہری اثر پڑتی گئی ٹھیک ہے چلی اب یہاں سے جو آپ کو دیکھنا ہے وہ عادل شاہی دور ایک نظر میں دیکھنا ہے اور اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور کئی بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے سٹار پوائنٹ سن ہو جاتا ہے یعنی وہ چیزیں وہ سوالات جو بار بار پوچھے جاتے ہیں اور وہ باتیں جس کا آنا ضروری ہے جو آ سکتا ہے پہلا سلاتین عثمانیہ کا شہزادہ یوسف عادل شاہ نے سن آٹھ سو ستانوے ہجری سے چودہ سو نوود ہجری میں بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی یہ بات سمجھ میں آگئے آپ کو آپ کو یہاں سن یاد رکھنا ہے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں سیکنڈ نمبر یاد رکھیں گے شہزادہ یوسف خان خطاب شہزادہ یوسف خان کا خطاب کیا تھا ملک الشرق اور عادل خان تھا یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو چلے عادل شاہی سلطنت تقریباً دو سو برس ٹائم رہی اور اس درمیان نو بادشاہوں نے حکومت کی یہ بات میں نے پہلے بتا دی تھی آپ کو آگے دکھئے گا عادل شاہی حکومت کا خاتمہ محمد نے ابتداء بتایا تھا اور یہ انتہا ہے سولہ سو اڑ سٹھ میں اورنگ زیب کے ہاتھوں ہوا ہے یوسف عادل شاہ چودہ سو نووت سے پندرہ سو اٹھارہ کو بچپن سے یعنی ان کا آہ یہ کون ہے یوسف ساہ ہے یوسف عادل ساہ ان کی جو مدد ہے حکومت کی حکومت کی جو مدد ہے وہ چودہ سو نووت سے لے کر کے پندرہ سو اٹھارہ ہے ان کو بچپن سے ہی شیر و شائری کا شوق تھا اور وہ خود فارسی میں شیر و شائری کرتے تھے کون؟ یوسف عادل شاہ آگے پڑھیں گے چلے دھیان دیجئے گا اس کو ایک بارہ یوسف عادل شاہ کا بیٹا اور عادل یوسف عادل شاہ کا بیٹا اور عادل ان کی حکومت کب سے ہے؟ عادل شاہ سلطنت کا تو یوسف عادل شاہ کا بیٹا جس کی حکومت جس کی میعار جس کی مدد ہے وہ پندرہ سو اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے پندرہ سو چونتیس تک جو ہے کہ یہ حکومت کرتے ہیں کون؟ یوسف عادل شاہ ان کی شاہی سلطنت کا دوسرا فرما روا اسماعیل عادل شاہ تھا جو فارسی میں اچھے شائر کہتا تھا اور وفائی ان کا تخلص تھا یہ پوچھا جا چکا ہے کہ وفائی کس کا تخلص ہے اور یہ پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے؟ جب اس کا اوبجیکٹیو لگائیں گے کل شاہد کہ آپ کا جب آپ سے کوشن لیا جائے گا تو یہ اوبجیکٹیو بھی کرا دیا جائے گا کرانا آج ہی تھا لیکن سوچا کہ سنڈے میں کرا جائے آپ کے کوشن بھی لیا جائے تو اچھا رہے گا چلی عادل شاہی سلطنت کا پانچوہ بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف بھی جگد گروہ کا دور حکومت میں علم و عدب اور موسوقی کی ترقی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے بس یہ والے یاد رکھئے گا کیا جگد گروہ کیا یاد رکھنا ہے آپ کو جگد گروہ ساتھی ہو کیوں کہ یہ جگد گروہ کے بارے میں کئی بار سوال پچھا جاتا ہے کہ عادل شاہی دور میں جگد گروہ کسے کہا گیا ہے یاد رہے گا آپ کو جگد گروہ پوچھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں یاد رکھئے گا سنِ اشاد یوسف عادل شاہ کا جو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ان کی دور حکومت آپ کو یاد رکھنی ہے اسی طریقے سے آگے جب آپ دیکھیں جو میں نے بھی آپ کو کرایا ہے یہاں بھی یہ جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے سو لر سو اور سٹ یہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے یہاں آپ کو جو میعار مدت ہے حکومت کی یہ بھی عادل ساں کو یاد رکھنا ہے لیکن یہ پوچھاں کم جاتا ہے ٹھیک ہے جو پوچھا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چلی اگلی دیکھیں کہ ساتھیوں یہاں پہ کیا ہے ابراہیم عادل شاہ یعنی ابراہیم عادل شاہ اول ان کی جو میعار مدت ہے حکومت کرنے کی وہ ہے پندرہ سو آرتیس سے لے کر کے پندرہ سو ستاون یہ یاد رکھنے والی بات ہے عادل شاہی سلطنت کا تیسرا فرما رواں ہے چلی بہمنی دور حکومت میں شاہ دفتر ہندوی زبان میں کر دیے گئے تھے کس کی دور حکومت میں شاہی دفتروں کی زبان ہندوی زبان کر دیا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بہمنی ٹھیک ہے چلی ان کے بعد جب عادل شاہی حکومت آتی ہے پھر اس کو پھر سے فارسی اور فارسی کے بعد پھر سے اس کو اردو میں کر دیا جاتا ہے یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانے میں ہندوی کو ہٹا کر فارسی میں شاہی دفتر دیا تھا یہ بات ہے سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو چلی علی عادل شاہ اول کون ہے علی عادل شاہ اول جس کی مدت ہے جس کی حکومت کی میعار مدت ہے وہ یہ ہے پندرہ سو ستاون سے پندرہ سو اسی تک دوران زمانہ حکومت جو ان کی ہیں وہ پندرہ سو اسی یعنی ستاون سے پندرہ سو اسی میں اپنے زمانے میں یہ فارسی کو پھر سے دفتری زمان بنا دیا تھا تو فارسی کو پھر سے دفتری زمان بنانے والا کون ہے علی عادل شاہ اول آگے دکھیں گے ساتھی ابراہیم عادل شاہ ثانی جسے الماروب بھی جگد گرو بھی کہتے ہیں جگد گرو نے اپنے زمانے میں اردو کو دوبارہ رائج کیا تھا اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوان تک اردو زبان ہی حکومت کے دفتروں کی زبان رہی تھی میرے خیال سے کہ جتنی سپیٹ سے میں پڑھنا ہوں اتنے آپ تو اتنے در میں کئی سارے ورک پڑھ لیے ہوں گے لیکن مجھے سمجھانا رہتا ہے سمجھنا بھی رہتا ہے تو تھوڑا سا آپ پی ڈی اپ اس کا پڑھ لیجئے گا ایک ایک بار تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں خاص کچھ بھی نہیں جگد گرو آپ کو یاد رکھنا ہے اور دوبارہ اردو کو کس نے رائج کیا تھا ابراہیم آدل شاہ ثانی نے جسے جگد گرو کہتے ہیں انہوں نے اردو کو اپنی دفتری زبان یعنی کے سرکاری زبان پر رائج کیا تھا دوبارہ اگلا اسٹار پرین آپ کے لیے ہے کہ ابراہیم شاہ ثانی المعروف وہاں اول کی بات تھی یا معروف ابراہیم شاہ ثانی المعروف بھی جگد گرو یہ بیجاپور کا جہاں گول گنبد ہے بیجاپور کا پہلا حکمران ہے جس نے دکنی کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا جو دکنی زبان اس کو دکنی زبان کہا جاتا تھا اس میں اس زبان میں اظہار خیال کرنے کا سب سے پہلے کس نے ذریعہ بنایا ہے تو وہ ہیں ابراہیم آدیل شاہ ثانی جسے المعروف بھی بھی کہیے جگد گرو بھی کہیے المعروف بھی مطلب کہا ہے جو جگد گرو سے مشہور ہے جگد گرو کے نام سے جو مشہور ہوا ابراہیم آدیل شاہ ثانی مغلیہ شاہنشاہ اکبر اور گول کنڈا کے قطب شاہی فرماروا محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر تھے جب محمد قلی قطب شاہ کو ہم کل پڑھیں گے آج ہم یہ آدیل شاہی دور کو پڑھتے ہیں کل نہیں تو اس کے بعد ہم پڑھی لیں گے ابجیکٹیو کے بعد ابراہیم آدیل شاہ ثانی موسیقی میں مہارت کی وجہ سے عرف عام میں جگد گرو کے نام سے مشہور ہوا یہ بھی ساتھی ہو وی وی آئی اوبجیکٹیو لگائیے اس میں کس میں جگد گرو میں یہ جگد گرو کے بارے میں کئی بار سوال پچھا گیا ہے یہ آنے ہی آنا ہے تو جگد گرو کس وجہ سے کہا جاتا تھا آپ کو اس میں وی وی آئی لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو موسیقی کا شوق تھا اور موسیقی میں بہت ہی اچھی مہارت تھی جس کی وجہ سے ان کو جگد گرو سے مطہور کیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں جگد گرو کی تصنیف جگد گرو کی تصنیف نورس میں سترہ راگوں کے تحت جگد انسٹھ گیت اور سترہ دوہریں لکھے گئے ہیں ہر گیت سے پہلے راگ کا نیا نام دیا گیا ہے یہاں پر بات سمجھ میں آپ لوگا گرو جگد گرو کی تصنیف کیا ہے وہ نورس ہے تصنیف کا نام کیا ہے جگد گرو کا ایک اور کوشن بن کر کے آتا ہے نورس جگد گرو کی جو تصنیف ہے اس کا نام کیا ہے نورس جس میں کیا ساتھی ہو سترہ راگ ہیں کتنے سترہ راگوں کو لیا گیا ہے اس کی تحت انتی انسٹھ گیت بھی ہے یہ بھی اس میں یاد رکھیں گے کتنے انسٹھ گیت ہے اور جس کے اندر سترہ دوہریں ہیں کتنے دوہاں سمجھتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اگر آپ کو ہندی تلگو آتی ہوگی تو دوہاں سمجھتے ہوں گے آپ لوگ سترہ کتنے ہیں دوہریں یعنی کہ دوہیں لکھے گئے ہیں ہر گیت میں پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے یہ جگت گروہ کے مشہور جسے ہوئے تھے جو ان کے چیزیں سمجھنے کی تھی وہ آپ سمجھیں یہ چیزیں آپ سمجھ گئے اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی باقی ہے تو بتائیے گا ہے نا یہ پوچھا جاتا ہے ابراہیم شاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف یہ کہاں کے حکمرہ تھے یہ بیجاپور کے پہلا حکمرہ تھے کہاں کے بیجاپور کے یاد رکھے گا آپ لوگ چلے دکنی میں اظہار خیال کرنے کے کس نے سب سے پہلے بنایا تھا تو یہ ابراہیم عادل شاہ نے کیا تھا اور ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ کے ساتھی یا ہم عسرہ ہم زمانہ کون ہیں تو یہ یاد رکھے گا ابراہیم عادل شاہ ثانی اولی بلکل ثانی یاد رکھے گا آپ لوگ ابراہیم عادل شاہ ثانی اسی طریقے سے اگر آگے دکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی بلکل وہی چیزیں ہیں جو آپ سمجھ لیے آگے اگر سمجھانے کی بات ہوگی تو آپ جلدی سے کمن کریں میں آپ کو سمجھا دوں گا ایک بات پھر اس سے اب پڑھیں گے ساتھی ہم کس کو نسرتی کو پڑھیں گے کس کو نسرتی کو پڑھیں گے نسرتی آپ کے سلیبس میں ہے اور یہاں گلسن عشق پوچھا گیا ہے ان کا تو سب سے پہلے ہم نسرتی کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد نسرتی نے جو جو تصنیف کیا ان کو پچھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے گلسن عشق کو بھی پڑھیں گے جانا کہیں نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ کو پوچھنا ہے بھاگنا آپ کو نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھیوں نام محمد نسرت نسرتی کا اصل نام کیا ہے محمد نسرت تخلص کیا ہے نسرتی شہرک جو ان کو ملا ہے یہاں بھی ایک چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں وہ کیا ہے ان کا اصل نام کیا ہے ان کا اصل نام آپ کو یاد رکھنا ہے محمد نسرت ان کا اصل نام محمد نسرت ہے تخلص ان کی نسرتی ہے اور جو شہرک ملا ہے وہ ملا نسرتی کے نام سے ان کو ملا ہوا ہے چلی ان کے والد کا نام شیخ مخدوم تھا اور دادا کا شیخ ملک ڈاکٹر سیدہ جعفر اور شمسلہ قادری کے مطابق نسرتی کے آباؤ اجداد بیجاپور کے باشندے تھے یہ سوال گھوما کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ نسرتی نسرتی کے آباؤ اجداد بیجاپور کے تھے تو ڈاکٹر شمسلہ قادری یاد رکھئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے نصر الدین حاشمی نصر الدین حاشمی اور لشمی نارائن جن کے مطابق نسرتی کرناٹک کا باشندہ تھا دو اسٹیٹمنٹ مل گیا نا آپ کو یہاں پہ ملا گی نہیں دو اسٹیٹمنٹ پہلا اسٹیٹمنٹ یہاں پہ کیا ہے ان کے آباؤ اجداد کہاں کے ہیں یہ ڈاکٹر سید جعفر اور سمسلہ قادری کے مطابق ہیں جو کہتے ہیں کہ بیجاپور کے ہیں ایک نصر الدین حاشمی اور لشمی نارائن ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ کرناٹک کے باشندہ تھے تو دونوں اسٹیٹمنٹ آپ لوگ یاد رکھئے گا غالب کی طرح ساتھ ہو غالب کی طرح نصرتی کا بھی آبائی پیشہ سپاہ گری تھا نصرتی کی نسل و نمہ محمد عادل شاہ کے اہد اب اس کی اہد زمانہ دیکھئے گا کتنا ہے دس سو سنتیس ہجری سے ایک ہزار سنتیس ہجری سے ایک ہزار سرسد ہجری تک اس کی اگر انگلیس میں دیکھ لیں گے بہم مطابق جسے کہتے ہیں یعنی عیسوی میں تو سولہ سو چھبیس عیسوی سے لے کر کے سولہ سو چھپن عیسوی میں ان کی ہوئی ہے کہاں پر محمد عادل شاہ کے اہد میں نصرتی نے بترتیب یعنی لگاتار ایک کے بعد دی گرے اسٹیب بائی اسٹیب تین بادشاہ پہلا بادشاہ کون ہے محمد عادل شاہ علی عادل شاہ ثانی اور سکندر عادل شاہ کا زمانہ دیکھا تھا ایک کے بعد دی گرے یعنی کہ بترتیب انہوں نے کتنے بادشاہ دیکھے تین بادشاہ دیکھے جن میں سے ایک کا نام کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے ایک کا نام جلدی جلدی کمنٹ کریں جن میں سے پہلا آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن میں سے پہلا ہے جن میں سے پہلا محمد عادل پھر علی عادل پھر اس کے بعد کیا ہے سکندر عادل یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں نسرتی کیا ساتھ یہ نسرتی ہیں نسرتی علی عادل شاہ ثانی کے بچپن کا دوست تھا نسرتی کس کے دوست تھے یعنی عادل شاہی دور میں نسرتی کس کے دوست تھے تو پوچھا جائے گا اگر یہ سوال تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے علی عادل شاہ ثانی کی اسی طریقے سے نسرتی یا علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا آگے دیکھیں گے ساتھیوں اورنگ زیب عالمگیر نے نسرتی کو ملک شعرہ ہن سے سرفراز کیا تھا تو یہاں ایک چیزہ یاد رکھنا ہے ملک شعرہ اور شعرہ ہند یہ خطاب کس کو ملا ہے تو نسرتی کو ملا ہے کس کو ملا ہے نسرتی کو ملا ہے اور کس کے ذریعہ ملا ہے اورنگ زیب عالمگیر کے ذریعے سے ملا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے اور یہ قول کس کا ہے یہ مولوی عبدالحق کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق ہے ٹھیک ہے بڑھیں گے آگے چلیے بڑھتے ہیں اگلہ دیکھتے ہیں ساتھیوں نسرتی کو حاسدوں نے قتل کیا ہے نسرتی کو قتل کرنے والا کون ہے تو حاسدوں نے حاسدی نے حسد کر کے انہیں قتل کیا ہے آگے دیکھیں گے نسرتی کی جو تاریخ وفات وہ پندرہ سو انہیں ایک ہزار پچاسی کچھ اور میں کمنٹ دیکھ رہا ہوں آپ کی جلدی کریں چلیے کمنٹ آپ کی رکھ گئے ہیں تو کچھ تے رہا کریں سنتے بھی رہا کریں اور شیئر بھی کرتے رہا کریں اپنے دوستوں کو یارہ کو اور اپنے فیمیلی ممبر کے مموال موبائل کو اٹھائیے اور ان کو شیئر بھی کیجئے اور ان کو جڑنے کی کوشیز بھی کیجئے بہت مقتصر معمولی سے فی دے کر کے آپ ہمارا پیڑ ممبر بن سکتے ہیں اور یہ صرف حوصلہ ابزائی کے لئے مانگا جا رہا ہے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں آپ لوگوں کا شکریہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے میرے پاس جو پین ٹیپ تھا وہ خراب ہو چکا تھا لیکن ابھی آپ لوگوں نے جو ہمیں پھر سے پیمین کیا ہیں ان کے جمع ہونے سے ہم پھر نیو پین ٹیپ لے لئے ہیں جس سے آج ہم آپ کو یہ لکھ کر بتا رہے ہیں تو ہم آپ کے دیے ہوئے جو بھی سہولت ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سے ہم آپ ہی کیلئے یوز کر رہے ہیں آپ سے ہمیں کمانا مقصود نہیں ہے ورنہ محنت کے حساب سے ساتھی ہو یہ فی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے آپ جیل کی تیاری کر رہے ہیں پورے مارکٹ میں سلیبس کوئی بک نسرتی سے تین مسنویاں ہیں جن کا پہلا ہے گلشن عشق پھر ہے علی نامہ پھر آگے ہے تاریخ اسکندری اور ایک دیوان ہے کیا معلوم وہاں نسرتی کے تین مسنویاں ہیں اور ایک دیوان ہے جن میں سے ایک مسنوی ہے گلشن عشق دوسرا مسنوی ہے علی نامہ اور تیسرا آپ کو علی نامہ بھی نہیں پڑھنا آپ گلشن عشق پڑھنا ہے ان کے سوال آپ کے اگزام میں دیکھے جائیں گے کیونکہ سلیبس میں آپ کو گلشن عشق دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آئیے آگے پڑھتے ساتھی یہاں ہے تاریخ اسکندری کا اسل نام فتح نام بہلول خان ہے یہ چیزیں آپ پڑھیں آگے تاریخ اسکندری میں صرف آپ پانچ سو چوون اشعار ہیں اس کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو تاریخ اسکندری میں کتنے اشعار ہیں ساتھی کتنے بتائیے جلدی کمین کیجئے کتنے پانچ سو چوون ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں دیکھتے ساتھی تمام حصوں میں بہنون خان کی کامیابی کا ذکرہ ہے نسرتی نے کل تیرہ قصیدیں کہیں ہیں ایک سوال اور آپ سے مطلب جاتی سوال ہے آپ اس طرحے سے مارکنگ کر کے پڑھنا پسند کریں گے یا ہائی لائٹر سے پڑھنا پسند کریں گے اگر آپ ہائی لائٹر سے ہیں آگے ساتھی کیا ہیں نسرتی کے قصیدوں کے مدحیہ مضامین ایسے ہیں جو حرب و ضرب سے متعلق ہی شوہی میں ایسا لگتا ہے یہ قصیدہ نہیں بلکہ رزم نامہ ہے اگلا اسٹار پوائنٹ کیا کہتا ہے نسرتی کے تیرہ قصیدے میں سے سات قصیدہ علی نامہ شامل ہے یہ بات یاد رکھے گا نسرتی کے کتنے قصیدے ہیں تو نسرتی کے تیرہ قصیدے ہیں تیرہ میں سے سات قصیدے جو ہیں علی نامہ میں شامل کیا گیا ہے یہاں ہا ہے وہ چلیے آگے بڑھیں گے علی نامہ میں شامل سات قصیدے کے علاوہ نسرتی کا ایک ناتیا قصیدہ معناج نبیوی کے بارے میں بھی ہے یہ لفظ قصیدہ ہے یہ مشٹیکنگ ہے اگلا اسٹار پر آپ کو یاد رکھنا ہے نسرتی کے قصیدہ چرخیات پر بھی ہے ایک قصیدہ گھوڑے کی مزمت پر بھی ہے ایک الگ قصیدہ علی عدل شاہ کی تعریف میں سوال پوچھا جاتا ہے عدل شاہ دور میں علی عدل شاہ کی مزمت تعریف میں قصیدہ کس نے لکھا ہے تو آپ کو نسرتی یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے آپ کو ملا نسرتی ملا نسرتی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا اسٹار پینٹ کہتا ہے مسنوی عالی نامہ اور مسنوی گلشن عشق کے منظوم عنوانات کو یک جا کرنے سے دو قصیدے اور بن جاتے ہیں آج کی کلاس لمبی ہونے والی ہے اس لئے دھیان دیجئے کہ کہیں جانے جانے کو نہیں ہے پورا جو ہے آدل شاہی دور کو آج ہم نیچ آڑ لیں گے اسی طرح نسرتی کے کل تیرہ قصیدے ہوئے یہ کیا پڑھ ہے آپ نے یہ ہم نے پڑھا ہے نسرتی کے کارنامے یہ سرسری طور پر پڑھ لیے گا لیکن اگر پوچھ بھی لیا تو آپ جواب دے رٹنا نہیں بس ایک بار نظر سے پھر لینا ہے اب ہے بہت مہت پورن ٹوپک جو آپ کے سلبس میں ہے گل شن اش ہے آدل شاہی دور نسرتی گل شن اش آدل شاہی دور آپ نے پڑھ لیا آپ نے نس رتی کو ہی پڑھا یہ آخری جو ہے گل شن اش اور یہ کافی بڑا چیپٹر ہے یہ کافی بڑا چیپٹر ہے آپ کا تھوڑا دھیان دیجئے گا چلیے اور یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے گل شن اش کا زمانہ کیا ہے اور ان کس ٹیم لکھی گئی تھی کیا ان کی مدد ہے تو آپ یہ یاد رکھ رکھ ایک ہزار ہجری میں تصنیف کی گئی تھی اور اس کو اگر انگلیش میں دیکھا جائے تو سولہ سو ست آون میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھی یہاں آپ دیکھے گا مولوی عبدالحق کے مطابق گلشن عشق نسرتی کی پہلی تصنیف ہے یہ مولوی عبدالحق کا اسٹیٹمنٹ ہے اہلی تصنیف ہے کس کی نسرتی کی آگے دیکھیں گلشن عشق علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی اہد میں اہد حکومت میں لکھی گئی ہے گلشن عشق ایک عشقیہ مسنوی ہے اس میں منوہر اور مدمالتی کی داستان میں عشق بیانی ہے گلشن عشق میں چمپاوتی چندر سین کی داستان بھی زیمنی طور پر بیان کی گئی ہے گلشن عشق کا اصل ماخذ شیخ منجن کی ہندی نظم ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے کیا ہے مسرتی نے گلشن عشق نبی بن عبد السمد کی فرمائش پر لکھی تھی آگے دیکھیں گے مسنوی گلشن میں یہ احتمام کیا گیا ہے کہ ہر حصہ ایک شاعر سے شروع ہوتا ہے تمام حصوں کے اشعار ایک ہی بحر میں ہے ان اشعار کو بترتیب یکجا کر دینے پر وہ ایک مشتمل مسلسل نظم کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ نظم ایک پوری مسنوی کا خلاصہ ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ اشعار ایک مکمل قصیدہ کا روح بھی اختیار کر لیتا ہے جتنا آپ کو دھیان نہیں دینا ہے تھوڑا اس کو دماغ میں مٹھا لینا ہے چلیے اب گلشن اسٹ میں کرداروں کی پہچان دیکھئے گا جو انہیں اسٹار پہنڈ دیئے ہیں ان سبھی کو آپ کو راج بکرم کے کردار راج کمار کا کردار قدیم دائی کا تو ان سبھی چیزوں کو پوچھا جاتا ہے یہ کردار ہے یہ کرداری کس کس نام سے ہے کن کن کے لیے کون کون ہے اس کو اپنی دماغ میں آپ رکھیں گے سب سے پہلے آپ رکھنا ہے راج بکرم سب سے منوہر مدمالتی کا عاشق ہے یہ آپ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے قدیم دائی جسے راج کمار منوہر ماں کی طرح عزیز رکھتا ہے قدیم دائی کون ہے قدیم دائی وہ ہے کردار میں جسے راج کمار منوہر ہے نا ماں کی طرح عزیز رکھتا ہے اسے قدیم دائی کہتے ہیں چلی آگے ہے مدمالتی یعنی مدمالتی ہے یہ اوہ یا ٹی بن گیا ہے تو مہار نگر کی راج کماری اور منوہر کی محبوبہ ہے کون مدمالتی مدمالتی دھرم راج یا مدمالتی کا باپ ہے دھرم راج کون ہے یہ مدمالتی کا باپ ہے اسی دہ چمپا وطی ایک کریکٹر اور ہے چمپا وطی کی چمپا وطی اس میں کون ہے چمپا وطی اس میں ہے مدمالتی کی سہیلی اور چندر سین کی محبوبہ ہے اگلا کیا ساتھی چندر سین کون ہے جو کنچن نگر کی راج کماری چمپا وطی کا آشق ہے یہ چیزیں آپ سمجھ میں راج سور مل یہ چمپا وطی کا باپ اور کنچن نگر کا راج ہے یہ کریکٹر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جتے بھی کریکٹر میں آپ کو بتایا ہے چندر جین ہو چمپا وطی ہو دھرم راج ہو من مالتی ہو اور قدیم دائی ہو راج کمار ہو راج بکرم ہو یہ اسی طریقے سے جو چیزیں میں نے آپ کو یہاں بتائی ہے نصرتی کے کارنامے وہ یاد رکھنا ہے گلشن عشق کی جو سٹار پوینٹ سے یہاں پر یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے سٹار پوینٹ جو یہ ہے کس سبی سٹار پوینٹ کو اپنی دماغ میں آپ کو بٹھا لینا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ ہے گلشن عشق کا خلاصہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں گلشن عشق ہے کیا ہے نا پڑھیں کی یا نہیں یا پھر چھوڑ دیں تھک گئے ہیں آپ لوگ بولیے پڑھ پڑھ نا ہے یا پھر آپ آرام کریں میں پی ڈی دے رہا ہوں میں آپ 22 پیج کا آپ 22 پیج کو پڑھ لیجیے گا باری کی سے ٹھیک ہے تاکہ آپ اگزام صحیح سے لکھ سکیں صحیح سے آپ ٹک لگا سکیں ٹھیک ہے تو گلشن عشق کا خلاصہ جلدی کمیل کیجئے چل آئیے پڑھ لیتے ہیں ایک بار بکرام نامی ایک راجہ کنگ گیر شہر کا حکمران تھا اور وہ لا ولد سمجھتے ہیں ان کو لڑکا نہیں تھا ولد ان کے معنی کیا لڑکا تو وہ بے اولاد تھا ایک دن ایک فقیر اس گھر کے دروازے سے یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ ہم ماج کے گھر سے بھیگ مانگ لینا نہیں چاہتے یعنی ہم تمہارے گھر سے بھیگ لینا نہیں چاہتے کیونکہ تم ماج ہو یعنی ماج اسے کہا جاتا ہے وہ عورت جو بچہ نہیں جن سکتی اسے ماج کہتے ہیں چلیے راجہ فقیر کی تلاش میں نکلا اور ایک بن میں پریوں کی مدد سے فقیر کی ملاقات ہوئی بن سمجھتے ہیں بن ہندی میں ہوتا ہے جن 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 میں گیا اور پریوں سے ان کی ملاقات ہو گئی فقیر نے ایک خاص درد تکہ ایک فل رانے کو کھلانے کو کہا اور بیٹا ہونے کی پیشین گوئی کی بھوش وانی کی سمجھ بہی بات تانیس وقت میں آ رہی آپ لوگوں کو راجہ بکرم کے یہاں لڑکا ہوا جس کا نام منوہر رکھا گیا تو منوہر راجہ بکرم کا کون ہے بیٹا ہے لڑکا ہے نجوم یون چودوی برسی میں چودوے سال تلقین کی کیا رہ دیکھنے کی چودوی سال ہونے کے بعد آسمان نہ دیکھیں نہیں تو یہ انہونی ہو جائے گا اندر وشواس والی بات ہے چلیے نجومیوں کے بتائیں ہوئے وقت پر چند پریاں اس کے محل میں آ جاتی ہیں اور سوتے ہوئے اس کو دیکھ کر آپس میں شرط لگا کر اس کا جورہ تلاش کرنے نکل آتی ہے یہ پریاں ملتی کہاں ہے بھئی کس کو ملی سارے منغرت کہانیاں سے ملنا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم حارس نگر کی راج کماری مد مالتی راج کمار بنوہر کا جورہ ہے انہیں معلوم کس کو پریاں کو معلوم ہو جاتا ہے جورہ تلاش کرنے جاتی ہے اور جورہ مل جاتا ہے انہیں کہاں حارس نگر کے راج کماری مد مالتی اب کرتی کیا دیکھئے اس امرقی تصدیق کے لئے پریاں منوہر کا پلنگ اٹھا کر مہار نگر لے جاتی ہے تمام چیزیں خیالی پلاو پکانے والی ہے منوہر اور مدمالتی ایک دوسرے کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور پہلی ملاقات میں ایک دوسرے سے انگوٹھی بدل لیتے ہیں اور بات چیت کرتے کرتے سو جاتے ہیں سونے کے بعد ایک گھٹنا اور ہو جاتی ان کے ساتھ میں وہ گھٹنا یہ ہے پریاں کیا ہے واپس راج کمار منوہر اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ پھر وہی دیوانی چال دیوانی بات ہے دیوانی خال دیوانی خال ایک قدیم دائی ایک قدیم دائی میں کہا نا کریکٹر میں قدیم دائی بھی ہے یہ ہے وہ قدیم دائی جو راجہ بکرم کو اس واقعے سے آگاہ کر دیتی ہے خمر کر دیتی ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ لوریہ ہو گیا ہے وہ پریشان ہے راج کمار منوہر ماں لشکر اور سادو سامان مالتی کی تلاش میں نکلتا ہے جہاز میں سوار ہو کر سمندر سے گزر رہا تھا کہ ایک ازدہہ یعنی کہ ساپ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے سبھی ساتھ ہی ڈوب جاتے ہیں صرف منوہر تنہا سہرائے آتیشیں کے کنارے پہنچتا ہے سم بڑھ گئے لیکن یہ آشق بج گیا ہوا ہوا محبت میں بڑی جان ہوتی ہے کیا کمال کی کہانی ہے آگے پڑھ چل کر راج کمال منوہر کو کنچن نگر کے راجہ سور مل کی بیٹی چمپاوتی ملتی ہے جو مدمالتی کی سہلی ہوتی ہے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام چمپاوتی ہے اور وہ سور مل کی بیٹی ہے راجہ سور مل کی بیٹی ہے لیکن وہ مدمالتی منوہر کی محبوبہ کی سہلی بھی ہے اور جسے ایک دیو نے قید کر رکھا ہے منوہر چمپاوتی کو دیو کے چنگر سے آزاد کراتا ہے اور اس کے وطن کنچن نگر لے جا کر اس کے والدین سے ملا دیتا ہے اس احسان کے مدلے چمپاوتی کی مام مالتی کو اپنے یہاں بلا کر منوہر سے یہ منوہر لکھا گیا دیکھئے منوہر سے کیا کراتے ہیں ملا دیتی ہیں منوہر اور مدل مالتی کو ساتھ دیکھ کر مالتی کی ماں گلاب کا شیصہ جو قریب ہی رکھا تھا اٹھا کر کچھ منتر فکر گلاب کا چھیتہ مارتی یہاں بھی کہانی میں ٹویشٹ آیا ہے پہلے تو ملاتی ہے ملانے کے بعد جو ان کی مدل مالتی کہ ماں کون کس کی ماں ہے چمپا وطی کی جو ماں ہے انہیں دیکھ کر گصہ آتا ہے اور شیصہ رکھان آتا ہے جس میں منترہ پڑھتی ہے اور منترہ پڑھنے کے بعد چھیتہ مار دیتی ہے کس کے اوپر چل اس کے بعد جو ہے کہ وہ توتہ بن جاتی جس سے مد مالتی توتی بن کے اڑ جاتی ہے مگر کافی کمال ہو جاتا ہے کب کے برسوں بعد توتی بن کر وہ جنگلوں میں فرتی ہے فریق راج کمار چندر جین اب اس کا دیکھو یہاں پہ کمار چندر سین اسے مہارس نگر اینڈنگ چل رہی ہے فلم کا دین ہونے والا ہے توتی کا جادو اتارتا ہے اور وہ پھر انسان بن جاتی ہے راج کمار چندر جین راج کمار منوہر کو بھی جو بازار میں دیوانہ کی طرح مہارس نگر لاتا ہے اور یہاں منوہر اور مالتی کی شادی ہو جاتی ہے منوہر اور مد مالتی کی کوششوں سے راج کمار چندر جین اور چمپا وطی کی بھی شادی ہو جاتی ہے تو آئی بات سمجھ میں یہاں پہ یہ خلاصہ تھا یہ موٹی کتاب جو آپ پڑھیں گے ان کو کافی لمبی کہانی ہے تو کئی گھنٹوں لگتے ہیں آپ نے اس کو پڑھا اس کو سمجھا یہ خلاصہ ہے تو کہانی پہ آپ کو نہیں جانا ہے کہانی کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ کو وہ چیزیں یاد رکھنا ہے جس سے آپ کے اگزام میں آنے والا ہے تو یہاں آئی ہوپ کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں آگے بڑھیں گے دیکھیں میں نے کہا بائیس پیج کا جو میں نے آپ کو دے رکھا ہے پورا مکمل آدل شاہی دور کیا دے رکھا میں نے آپ کو ٹوٹل آدل شاہی دور میں نے آپ کو دے رکھا ہے اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجیے شن آ سکتے ہیں ایک نظر آپ دیکھ لیجیے ان میں آپ کو کیا دیکھ دیشنا ہے آدل شاہی دور میں آپ اس کو پڑھ یہ اور کیا فیڈ بیک ہیں آپ کے لائک شیئر کیے ہیں یا نہیں لوگوں کو جڑے ہیں یا نہیں آپ ہمارے پیڈ ممبر بننا چاہتے ہیں یا نہیں جلدی سے ہمیں بتائیں تاکہ کلاس کو اہنڈک کیا جائے چلیے بتائیں کہ ساتھی یہ ڈیلی رات کے نوبلے کلاس ہوتی ہے اللہ حافظ